یسو مسیح کے ابا برکت نام سے جو بڑا رحیم ہے میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں بلوچستان حوامی پارٹی کا جنہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا اور انہوں نے مجھے ایم پی اے بنایا میں شکر گزار ہوں وزیراعلا بلوچستان جام کمال خان صاحب کا اپنے تمام وزراء کا اپنے تمام ہاؤس کا شکر گزار ہوں اور میں اقلیت سے ہوں یقیناً انہی نواب و سرداروں نے ہمیشہ اپنا شیلٹر اقلیتوں کو دیا ہے امید ہے کہ میں آپ کے ساتھ مل کر بلوچستان کی تعمیر و ترقی میں بلوچستان کو مضبوط کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں جناب چیئرمنٹ صاحب کہ جس طرح آج خوشی کا مقام ہے کرشنوں کے لیے کہ کرشنوں کے ایک پہلے ایم پی اے موجود تھا ایک دوسرا ایم پی آیا ہے تاکہ کرشنوں کی بہت بڑی یہاں تعدادیں ان کے مسائل حل ہوں گے باپ پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو اپنے سینے سے لگایا ہے جام کمال خان صاحب نے ہمیشہ اقلیتوں کو وہی عزت دیئے جو دوسرے ممبران کو عزت دیئے اس لئے میں اس ہاؤس کا شکر گزاروں میں شکر گزاروں خداون کریم کا اپنی والدہ کا اپنی وائف کا جن کی دعاوں کے وسیلہ سے میں آج یہاں تک پہنچا ہوں پچھلے پانچ سال میں نے نیشنل سمبلی میں ایز پارلیمانی سیکٹری ریلیجیس افیر اور انٹر فیت آرمنی وہ سرف کیا ہے یقینا ہم سب نے مل کر اپنے صوبے کو چلانا ہے ہم سب نے اس صوبے کی بنیادیں اس کی بنیادوں میں ہمارے بڑو کا لہو ہے ہم اس کے لہو کو ان کی جو شخصیتیں ان کو کبھی مسک نہیں ہونے دیں گے اور مل کے کام کریں گے اسی لئے شاعر کہتا ہے کہ آنکھ میں پانی بھر کے لائے جا سکتا ہے آنکھ میں پانی بھر کے لائے جا سکتا ہے جلتا ہوا شہر اب بھی بچایا جا سکتا ہے اگر جسم کے یہ چھپن حصے ہو یک جان مودی جیسا بھی ہو ڈایا جا سکتا ہے ہم نے ہماری جنگ آپ کے علم میں ہے کہ یہاں جو بلوچستان کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہم سب نے مل کے اس کھیل کو ختم کرنا ہے اسی لئے ہمارے سب کے مسائلے کے چاہے وہ مسلم بھائیوں اقلیت کے لوگوں یا دوسری قومیں ہوں ہم نے سب نے مل کر یہاں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئٹہ شہر کو کسی وقت میں لٹل پیرس کہا جاتا تھا جام کمال صاحب نے اس حقیقت کو چالیس سال کے بعد ظاہر کیا آج آپ بلوچستان کی آلت دیکھیں بلوچستان خوشحال بلوچستان رکھتا ہے وہ اس شہر کی وجہ سے یہ شہر ہے شہر بلوچستان ہے جس کی وجہ سے آج بلوچستان میں ترقی ہو رہی ہے یقیناً اپوزیشن اپنا کام کرتی ہے حکومت اپنا کام کرتی ہے اپوزیشن کا اپنا کام ہے حکومت کا اپنا کام ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایسی حکومت ایسی حکومت بار بار نہیں بنتی آج بلوچستان بلوچستان عوامی پارٹی میں سمجھتا کہ بلوچستان کے لئے ایک شیلٹر ہے جنہوں نے بھی اس پارٹی کو بنایا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بلوچستان کی ہر رنگ نسل مذہب سے اس میں لوگ شامل ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں آنے والا وقت خدا نے چاہا ہمارا ہے دائی سال میں جو ہماری کارکردگی ہے عوام کے سامنے ہے اور دائی سال آنے والے میں ہم اتنا کام کر جائیں گے کہ نیکسٹ حکومت ون تھرڈ کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی بنائی گی جنابے تھوڑا زیادہ جنابے چیئرمن صاحب یقینا کچھ لوگ یہاں ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں کہ ہم لوگ اقلیت کے لوگ جس طرح بھی ہیں ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں یہ پاکستان جب بن رہا تھا اس میں ہمارے بڑوں نے اپنا خون دیا اور میں پاکستان کا خوبصورت چہرہ دنیا میں لے کے جاؤں گا اور انڈیا کا بدنما چہرہ دنیا کو بتاؤں گا کہ اگر اقلیتوں کے ساتھ سلوک دیکھنا ہے تو پاکستان میں دیکھیں انڈیا میں جو اقلیتوں کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں ناروہ سلوک ہو رہے ہیں اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے پاکستان زندہ باد ہے زندہ باد تھا زندہ باد رہے گا بلوچستان عمامی پارٹی زندہ ہے زندہ رہے گی جام کمال زندہ باد ہے زندہ باد رہے گا اور آنے والا وقت بھی ہمارا ہے ہم اپوزیشن کے بھائیوں کی بھی رسپیکٹ تیہ دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں لہذا میں آپ کو آپ کا سب کا شکر گزاروں کہ آپ نے مجھے موقع دیا میں خدا کے فضل و کرم سے اپنے تمام بھائیوں کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہوں میری لائلٹی میری وفاداری اپنی پارٹی کے ساتھ ہے جام کمال خان صاحب کے ساتھ ہے اور اسی طرح ہم مل کر کام کریں گے بہت شکریہ شکریہ